وہ لوگ احمد اللہ ہمارے اصلاح دعوتی کاروان میں شامل ہیں جن میں ستائیس کے بارے میں تو مجھے لقیل سے بات کرتا وہ یاد بھی اتا رہی جس کی دعوت ہر کم سے کم پاس سو لوگ مسلمان دن ہوئے بابا اس سے کہیں زیادہ زیادہ بھی ہے اور ان کی بہول اسلام میں کسی مسلمان کی کوشش کو بخل نہیں وہ فیصد اپنے گھر کو ڈانے کو اللہ نے ان کے لئے اقرائد کر رہی ہونا ہے میرے گھر کی طرف پوری نکاح سے دیکھے گا تو میں آن کی دکھائے گے کی کوشش کو بھرکتا آن کے ہوں ان آدمی اطماء میں رجت کر رہے ہیں ایسا ہو رہا ہے دیکھیں میرے دوستو یہ خود بول اسلام کے واقعات اور ان کی وجوہات پر غور کرنا خود ہماری آنکھیں کھولنے کے لئے کامی ایک ہی منظر کس طرح اللہ کس کس چیزوں کا ذریعہ بنا رہے اس کیسے کیسے ہزائیت کی جراب جن رہے ہیں کس طرح اللہ جن رہے ہیں یہی بہت تھا اس کا ایک اور دوسرا خطرناک پہلو جو سامنے ہیں جس تیزی سے لوگ اسلام میں آ رہا ہے ان کی تیزی سے لوگ اسلام سے جا رہا ہے بلکل ہوتا واضحی خبر ہے کسی سے جانے کی بلکتہ آ رہی ہے اسے دنوں ہوا رہے ہیں اندلستان کی اکیٹ ویمنز حاکی کیمکٹھی جو سیکٹر فاربان کھلا رہی ہیں ان کی اسلام اکھل کرنے کی جگہ ہے ان کا مہدری شباز آرمغان میں وہ افیوہ بندی افیوہ بندی کھاؤں وہ جا کر دین مارک میں ایک رٹنی واقعی کھلاری رہا کی اس نے وہ جو ہے پھر چھوڑ کر بھرقے میں آگئی اس نے متاثر ہوئی انہوں نے انہیں بھرقہ پینایا بھرقے سے بہت متاثر ہوئی اسلام یہ خرید ہوئی وہ تک چیزے میں ہم لوگ شہر بن جانے والے درم کرنے والوں کے اسے میں آگیا غزمہ پڑھوانا آئی وہ دہلی غزمہ پڑھ گئی میں نے سوچا کہ ہمیں بہت دنوں سے کسی لڑکی کا عورت سے ایک درمہ پڑھوان میں نہیں آیا ہے تو جنہوں بہنوں کے لیے دارے جس میں غزبیا بنے گا میں نے کوئن کیا بیٹا آجاو اور وہ اس طرح بہنزین میں آتا ہے میں نے ان سے نکلتا ہوں کہ سوچا پہنے ہوئی اس لڑکی دستانے موزے پہنے ہوئے گھر میں میں نے آپ کی بچی تو پوچھا کون ہے ابھی پھریتی ہے وہ کہنے لگی بہن تم بھی پھریتی اس لڑکی دستانے ہوئے گھر میں نے اپنے گھر رہے تھے تو اور بھی مسلمان وہ ہی نہیں ہوا تو میرے گھر والے جانتے ہیں میں نے جانتے ہوئے کہ آپ مسلمان ہو گئی ہوں میرے لئے کسی نامحرم کا دیکھنا دکھانا جائز نہیں ہے جو نامحرم آئے گا یہ یہ لوگ اندر آسکتے ہیں اس کے علاوے جو آئیں گے پھر وہ کسی نامحرم سے واپس کرتے ہیں گھر میں نہ رہے ہیں بھائی دی ایس می ہے دیکھتے چاہی دی ایس می ہے وہ خود والی تھی ہوئے جو ہے وہ ایک پڑے اسکول جناتے ہیں یہ خیصہی کو دیکھر گئی کہ میں شاہاں کو بندہور کے ایک ایمان صاحب کا پول آئے ایک صاحب کا پول آیا یہاں ایک مرشد کے ایمان صاحب سے صحیح سے ان کی ایک بیتی ایک شمال کے ساتھ جا کر بھیرے پھرے باسکتبال کے لئے باسکتبال کا کناری ہے جس سے محبت ہو رہی اس کو اس کے ساتھ جا کر باسکتبال کے لئے جو اس نے زیر کرانی کی درکی باسکتبال میں جا رہی ہے اور وقی کی سیچر وارڈ کناری درستانوں مونوں کے بعد ہوتے ہیں کتنے وقت یہاں ممبئی میں جا رہا تھا جانا سفر ہوا بیتے دنوں جانا سفر ہوا بیتے ہیں منصور پور سے پٹیالہ منصور پور منصور پورو جگہ ہے رامتل العالمین سیرت کی موسرن ترین کلاب ہوتو اڑپ کی میرے حضرت والا نے میری موسیس کلابوں میں سر پہریس اس کا نام لکھا ہے ہوتو اڑپ پروس پر اتخاڑ ہے ایسی کلاب لکھی گئی ہے پٹیالہ بنجام ہے اور منصور پور ایک پاس گاؤں ہے وہاں سے ایک ساتھی ہے ہمارے ہماری جانے سے دو سین دن پہلے ایک یعنی جی آگے گرنسی ہیں اور بردانسی ہیں یہ ذرا آپ سے بات کرانا جاتا ہے کیا ہوا کہ میں گرنسی ہوں بارٹ کرنے جاتا ہوں مجھ پر ایک آدمہ مسلطت ہے وہ مجھے مار مار کے نماز پرواتی ہے ہم یہ ہوگے آئے کہ وہ کہتے ہیں کہ تو نماز پڑھتا ہے مزرمان تو ہوا نہیں مزرمانوں نے کہتے ہیں کوئی علاج بتاؤ جن ساتھ مالک کی مہر ہے کوئی آدمی جھو رہا ہو کوئی علاج بتاؤ کوئی علاج بتاؤ خبردار اگر کوئی علاج بھی ہوگی تو اس کے ساتھ احسان نہیں ماننی جی آپ اس کی بات ماننے کے بات بڑا مشکل پیش آئے گا وہ بچارے محیوط سے ہوئے سمجھ میں حافظ یاپو کپپپور آیا کہ حضرت کوئی علاج ہو سکتا ہے جو ان مسلمان نہ ہونا پڑے تم بھی یہ کیا بات کہہ رہو علاج کیا ہوگی تو ہی نے سمجھاو خیر اس طرح سمجھایا میں نے سمجھایا انہوں نے کھڑا پڑ لیا اب امبائی میں گیا تو اچانک پھون آیا کہ آمی جی بہت پریجان ہے میں نے کہا کہ کیا بات ہے کہ آمی جی کہ میں بچپر سے برگرن صاحب کا بات کرتا تھا سارے تین بجے گھر دوارے میں چلا جاتا تھا میں نے کہا کہ خانوں میں آواز آتی ہے تو میرے گھر دواری چھوٹتی تھی آج مجھ سے نہیں رہا گیا سارے تین بجے میں گھر دوارے میں وہ آدمہ آئی میں نے کہا کہ نہیں ہمیں سچے دیس سے مسلمان ہو جاؤں گا حضر صاحب اب کچھے پکا مسلمان کر دو اب میں سچے دیس سے مسلمان ہو سا ہوں نہیں تو وہ مجھے مار دے ابھی کہا آپ سچے دیس سے ہو رہا ہے ابھی مانیں کہ نہیں ہمیں لوٹوں گا نہیں اب میں جو نام کہہ گے کہ جواز میں بھی جاؤں گا اب یہ بھی بتاؤں گا میں نے ہوتو سمجھایا گلمہ پڑھایا نابر جانب جوان بڑھدائی مچائے کہ نہیں ممبائی میں اکیب بید میں بہتہ کی نابر ممبائی میں حصل کرنے لگے ممبائی میں آیا رہا ہوں تو مفتول کیا کہ آپ میں امین دافت کا کام نہیں کر رہا ہوں اس نے امامت کرے گیا ہوں تو میں چاہتا ہوں دو دن آپ کے ساتھ رہوں مجھوٹا ہو جائے مرکاتی مرطیق مرے ساتھ سے مغرد کی نواز کے بعد ایک پروگرام سے پہلے اچانکا گر سے پھلائے انہوں نے دو تین دفعہ ان تحریتہ پڑھی میں سمجھا کسی موت کا آسا ہوا ہے اور وہ بچاروں کا کیرہ ہوتا لیا مجھے بشاہ کی واضح نے پوچھا اس کے ساتھ کیا واضح کیا اپنے کوئی آسا ہویا انتقال ہوگی ہے کہ انتقال سے بری خبر ہے کیا خبر ہے کہ ہمارے گاؤں کا فردان موسیق بستی ہے وہ مولا گڑیٹوں کا گاؤں ہے ہمارے گاؤں کا فردان عیسائی ہو کر مرسا دوبیا اور ہمارے گاؤں کا فردان عیسائی ہو کر دی وہ بھی آپوں میں بتانے والا وہ بھی آپوں میں وہ بھی مردان ہے گاؤں کا وہ بھی مردان ہے ایسی خبر ایسی ممبئی جا رہا تھا مہتبا موچا راستے میں پون آئے گا بڑی خبر ہے مہا کن بر رہا تھا بڑی دوار میں بڑی بڑی خبر ہے وہ کہ ایک صاحب کا کیا ہوا یہ وہ ایک حاجی صاحب جو مولانا کہیں جاتے ہیں اسی سال میں جن کے آئے ہیں شیونات گریپر حسنان کیا اور آشان و درم کیا ان کے پاسیں بڑی خبر ہے باہر باہر چیزر رہا تھا باہر تک چوٹ رہا ہے پوریز میں اترا گاری سے گاری سے اتر کر وہ دیروار جانا تھا ہم سکر رہے ہیں اسے کھرے سفوڈیس صاحب کی ایسکیس صاحب کی پول کیا میں نے کون بول رہے ہیں ہم سو جوالہ بڑھ سے ہم کہاں سے بول رہے ہیں کہ ہم سکر رہے ہیں کیا آپ نے کہاں تھا کہ ہم سکر رہے ہیں کتنے بھائی زنیدی دلائج پہ آتے ہیں ان میں کام کرنے سے کتابیں لے کر ساتھیوں کے ساتھ آئے ہیں میں نے کوئی خبر اچھی کہ یہاں کئی لوگوں جوالہ کھاتے ہوئی کہ ایک اچھی خبر ہے کیا خبر ہے کہ جیسے ہم لوگ بل سے اترے تو وہ صورت صاحب اترے کپڑے پہنے ہوئے آئے وہ ایک بڑھتے اچھی وہ باری اکساب صورت سے صورت سے اچھی لگ لگائے ہوئے باتیں پھر میرے نیا جی کہاں تھا کہ جوالہ کھڑتا ہے کہ جوالہ کھڑتا ہے کہ جوالہ کھڑتا ہے جوالہ کھڑتا ہے تو انہوں نے کہاں کہ ہاتھ یسے جانتے ہیں یعنی کہ اچھا بیشی ہے ہوتا ہی ہے تو انہوں نے بتایا کہ میرا نام انیس مہار مشرا ہے اور میں رویل جنڈ یونیسٹی میں البریلی رویلسٹی میں سائیکولارڈی کا پروپیسر تھا میری شانی ہے کہ میتا کی شیطی سے ہوگی یوں مجھے لیلیلی ویلیلکشہ گروارا چاہتے تھے مجھے مناسبت نہیں اور اس پر اس بات اسنی بھیڑی کہ میں چھوڑ چانکا تم یاد اختیار کیا اب اس نے صورت سے تبصیہ کر رہا ہوں ایک پاو پر کھڑا اگرچے کہ بہینے بجائیں کی لیکن اشانتی اشانتی رہی کل رات میں بہت روئے امانک میں کب سے تلاش کرنا ہوں آپ نے راتہ کتنا کجم کر دیا کم بھی لیں رات کو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھاں میں درشن ہوئے بہت میرا برکاشت ہے بہت ساتھ بنا میرا اچھنا نورانی کیا ان کی حالے کی طرح مجھے گا بڑھنا جی اگر ستی کی تلاش ہے تو جوالہ بڑھا کر اس کی یوسف ساتھ میں اب اس کی یوسف کو ہی بیج دی ہمارے کی نورانی ہاتھ اچھے دالی سے یا ہمارے ستی دی دی انہوں نے کتاب دی آپ کی امان وہی بیٹھ کر انہوں نے پڑھائی پڑھنے کے بعد انہیں دی انہوں نے آنہ دی پھولے تو آپ ستی آنہ دی میں کہنے لگے آپ کتاب پڑھنے میں آنہ آیا آپ سے بھیج کرنے میں آنہ آئے گا میں کہ آنہ کو آنہ 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 آئے آنہ آنہ آر آنہ آنے آنہ آئی آنہ مطلب اور میں ہوں سب کی مطلب سے ہی؟ جب آپ ہونے لیکن میں نے مطلب کے سام diye ہے آپ کچھ اور موت کا کچھ بادا نہیںد یا امتfeer� آپ کو گلیمہ پڑھ pane گا جنہا نئی میں جان چکا ہوں مطلب کا collaboration لوگ ص Snapchang کا بہت یا م portraits کیا تو امت os ثاب سے کہ آپ کو گلیمہ پڑھ ادھائی ہے پھر د processing میں مطلب ہے کہ پھلست پھولان کہ آپ سے کھلیں گے مطلب میں ہونے لگے اس نئیوں کے بادرو سے نہیں تھا سمجھا بھی جا کر نام سے کر دیجئے آپ کو بسط کریں نام بدلوانا کوئی ضرور نہیں بدل دے تو انہوں نے کہا پھر پون آیا کہ آپ ہی نام رکھیں میں نے کہا سلمان بارسی برانی کتابوں کے بہت بڑے عالم تھے سلمان مشرا رکھ دیجئے آپ ان کا نام کہا سلمان بارسی رکھو بس میں نے کہا بارسی تو ایران سے نتوت ہے ملیلوی رکھتی ہے کہ لیکن یہ صدیقی مجھے بہت پسند ہے آپ کی کتاب میں میں سلمان صدیقی رکھ سکتا ہوں میں نے کہا سلمان صدیقی رکھتا ہے آپ رکھیں وہاں سلمان صدیقی یہیں ہرکی بڑی پر نا شیو راتری پر ایک مولانا ایک آجی کہلانے والے اسلام کر کے آشم کرنے ہیں اور وہیں ہرکی بڑی پر اسی وہاں کم میں انہیں سلمان صدیقی رکھتا ہے یہ کیا ہے تو اس سرادی سفرلی ہے اور ایک چوائی سفرلی کی معنی کی ہے ہم نے ایک ایک خونا دے بایا بھی ذلت سی طرح چلتی جائے کہ میں نے وزر کوئی ہے ہم یادو اور علیہ بنائے جو اوپر والے کی ذلت نیشے والے کی ذلت ہوتی ہے ہم ہمیں سخی بنایا تھا ہم فقیر بنی رہی ہماری ذہن یہ سو فیصد فقیر آنا اور خدابی آنا اور بغلوب آنا اور بحکوم آنا ہوگئے سو فیصد ہی آل ہے تو لیکن ہم نے اپنی ذلت آنی کو نہیں کیسا آلے والے فیصد ہیں وہ میں نے واقعہ ذکرہ تھا ایک مسلمہ کا کہ وہ سورت کی رہنے والی تھی اور انہوں نے اسلام بول گیا وہ آنچانکر میں ایک کیمپ لگ رہا تھا تو ایک ساتھی دیکھر آیا اس کو میں نے کلور پڑھایا انہوں نے کہا میری بار آپ بھٹھ رہے ہیں وہ سورت پر رہتی ہے اور وہ آپ شرما پڑھنا چاہتی انہوں کو لیا آتے کہ آپ کو اہمین ہی نہیں تھا میں نے کہا دوستے بعد میں سورت جان رہا ہوں تو وہ بہت خوش ہوئے میں نے ایک ساتھ کا فون دیتی ہے رات کو عشاء کے بعد چلتا تھا مغرب کے بعد وہ لے کر آگے ایک ہم ہم ہندر عشاء کے بعد چلتے میں میں بہت جان ساتھ کرتے رہے تو اس سے اس کی دعوی انہوں نے بات دار بلے کر مرے لوگوں نے انہوں نے نمکھایا اور وہ کہت ہی نہیں رائے اگر انہوں نے مردوں پر خود ہی جا رہی ہے انہوں نے کہا محلانہ سے ملنا ہے محلانہ نے ارسول نے نہیں پھلتے ایک چارہ نے کچھ دے سوچا رہا جسے کے بعد مجھے لے گئے جس جگہ قیام کی جگہ تھی وہاں سے ہدا کر دوسری جگہ کی بھی وہ قیام کہا کہ پاس گئے لوگوں نے سوچا کہ یہاں قیام کہاں یہاں نہیں تیام دوسری جگہ ہے وہ سوچے یہ بتا نہیں رہے اس لیے صورت کے رہنے والے وہی اس دینے کے سامنے گاڑی لگا کے وہاں بیٹھے سائلہ سوزاری صبح آج بہی تک جب میں نہیں نکلا تو میں نے کہا ملانہ کیوں نہیں نکلے ہم نے بتایا تھا یہ آئے میں وہ سبسوس کیا کہاں ہوں گے کہ انہوں نے جائیں گے اس کے بعد خلوڑ مدد سے پروگرام ہے وہ خلوڑ پہنچے تو مدد سے وہ ایسٹی تھی کیا اوڑتوں کا بتاکنا مومن ہوا ہے جانے بہت پریشان ہوئے گوزرا مجھے جانا تھا اچانک جانپور سے ایک ساتھ پاپون آیا کہ وہ نوجوان کل دوپہن سے اپنی باہ کو لے رہے پیز آیا روح آیا تو میں نے کہا پڑھو دا ہائی ویر سے آگے بھائیں طرح پہ ایک درس ہے اور میں اس کے دکھے گاڑی کرا چھپا کے خلوڑ کی ان کو نہیں بھیجیے اگر گوزرا کے لیے کہوں گا شاید بھی چلسے والے ملنے نہ دے ہماری گاڑیاں ہماری کاریاں ہماری تلاشتی رہی لیکن میں چلسہ چلسہ رہا پہتالک چھے عرشنہ کے باہر ہوتا ہے بھائیں میں نے کلیمہ پڑھا ہے میں نے کار کی حوالت پڑھی ہے کچھے دفع پڑھی ہے انہوں نے بزائے میں بہت رام بھگت کی اربان میں میں نے اپنے بچے گوہ رام بھگتی کے لیے رام بھگتی کے لیے رام کار سوا بھیجا تھا رام منزد کے تو میں نے سارے گینے دے دیتے تین لاکھ روپے کے بھی پیتے یہ ایسی گوچ میں لے کر گیا تھا اپنے ساتھیوں کو اور دو لاکھ کچھ ہزار روپے وہاں سنسے میں جوا کر کے آگیا تھا اب مجھ پر حق واضح ہو گیا تو بجے خیال ہوا پاک پہ اس سے پیسے خرچ کیا تو کچھ پن میں خرچ کروں آدم دڑ کی رہنے والے ہیں ان لوگ باہر بسی کا دے حق ہو گیا ہے میرے پیسا جی نے ایک بہت بڑی خرچ بڑی نام میں اس کو دیتی جیہر دی اب میں نے اس کو بیچا ہے پرانی کراہ دار پر سید 30 لاکھ روپے کی بھی کی ہے پچاس ہزار روپے میں فرد سے نکال گئے یہ ٹوکن بنی ہے بھی ایک مہینہ ہو گیا ہے چار مہینے کا واضح ہے تین مہینے باقی پیسے بلدائیں گے آپ کسی جگہ میرے اس طرف سے ایک مسجد بنوا دیجئے میں نے مالک سے ترازمہ کی تھی یہ مالک جتنے پیسے میں نے پاک میں خرچ کیا ہے اس سے دلس بنا پن میں خرچ ہو جائے صحیح 30 لاکھ روپے تلس بنا پورے ہو گئے یہ واقعہ میں نے آخری صفحہ ارمغان کا ہوتا ہے اسے میں لکھتے ہیں ایک بات دیکھتے ہیں ایک بات دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں بیٹھتے ہیں ہم وہ مجھے خیال تھا کہ جھوڑے گئے ہمیں میرے بزرگوہ میرے پاس اس 35 ذہنیت کی وجہ سے اس یعظور فقیرانہ ذہنیت کی وجہ سے دعوت کو چھوڑ ذہنی کے لیے صرف شخاوت کے مقام سے بھیکاری کے مقام کہا جانے کی وجہ سے میرے پاس زخیوں لوگوں کے پھونہ ہے کچھ مدرسے والوں کے بھی آئے ہیں ایک آج مدرسے والوں کے بھی آئے ہیں لیکن چار یا پانچ لوگوں کے بڑے تاجیوں کے پھونہ ہے کہ آپ نے وہ واقعہ دکھتا ہے اور وہ موجود بنے گی تو آپ ہمارے جاؤں گوہرے علاقے میں بنواتے ہیں وہ تاجی ہے جو پس پس موجود ہے اپنے اتفر ملکے اتفر بناتے ہیں تو کوئی اراج نہیں وہ اس انتظار میں ہے کہ اسی طرح یہ پیسے مل رہا ہے یہ بھیک مل رہا ہے اب اسے بھیک سے نکلنا ہے اور اب ہمیں اب اس سلط سے نکلنا ہے تو اب اس سخی بننے کے لیے داری بننا پڑے گا ایک شیر بار بار دناتا ہوں وہاں بجلد سے دنانے بجلد کہتا ہے کہ بچہ کاسا اُلٹا کر کے تخت بنا کر بیٹھ گیا بچہ کاسا بکاری کا بچہ تک ہو جب کب تخت فقید بنے رہے گے کاسے کو جب تخت بہتے گے نہیں تخت بنا کر بیٹھ گیا مدت بات لگا اس گھر کی قسمت میں سلطان بھی سلطانی آ جائے آج چاہت آ جائے اب ضرورت کیا ہمیں اسی طرح ضلید دینا یہ سوچنا ہے فیصلہ کرنا ہے جس پر کسا کہ آرے آپ آئے ہیں میں ابھی آگے ابھی آپ میں مہمان ہوں آپ مہمان ہیں اور اس جو ہے نظام نظام کے بستی کے مہمان ہیں آپ پر کسا بھائیں آپ میں اپنے حق اپنے حق اپنے حق کیا ہے تو یقین ہے یہ حق ہے میرا کہ آپ لوگ آئے ہیں اس محبت کے ساتھ میری بات میں سننے کے لئے آگی ہم آدم کریں محسین ہوگئے ہم یہ فقیدی کو محسین ہوگئے ہم خیلیت اور دعاقے خیلیت سمجھتے ہوئے اپنے اپنے خیشتے دواجوں کو محسین ہوگئے ہم نفی کی وانسیت کو ان کو جو ہے جو ہے جو ہے ناس سبخ سمجھے بغیر اس کو نظر انداز کرتے ہوئے اب وقت آگے آئے اپنے نبی کا امتی اپنے رب کا بننا سمجھ کر جو خیر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے لئے دیئے اس کو پہنچانے کے لئے اپنی زندگی کو دا یا ناشا کے ساتھ جائیں گے جائیں گے انشاءاللہ کون کون کھڑا ہاتھ کھڑے کرے سب انشاءاللہ آپ کیسے کریں گے خام میں ہی کام کریں گے اور کسی آدمی اوپر کریں گے اپنے ساتھ یہ اوپر میدان میں جانا ہوگا نا ایک خنم اٹھانا ہوگا پہلے خنم کے طور پر نیت کیجے کسی ایک بھائی جو قریبی ہے جو آپ کے گھر میں کوئی اپنا دینے آتا ہے وہ آسیاں دور پر اچھنے والی آتی ہے ستسلی دینے والی آتی ہے بہنے بھی نیت کریں یا اپنا کوئی پڑھانے والا ہے جو قریب قریب اچھنے والا ہے وہ آپ سے صحاب کرے گا اللہ کے امیدان میں شکر وہ پکڑے گا بے اللہ کے امیدان میں شکر بچانے کے لئے دو دن سے اس لئے نیت کیجے ایک آدمی کی ادایت پر کسنے والے ہیں کسنے والے ہیں دو روایتیں میں آپ کو سناتا ہوں آسیاں کے بستاندر میں تیری وجہ سے ایک آدمی کو ادایت بچائے تیری نجاز کے لئے کام کریں تیری وجہ سے ایک آدمی کو ادایت بچائے جنت سے رہی ہے مجھے میرے دوستو انشورنس کا ضمانہ ہے اسیحانی کرام کے پاس بھرمار پتوں کی ہے حضرت یہ انشورنس آئیت کر دو ہم انشورنس لائپ انشورنس جو ہے ٹریول انشورنس یہ انشورنس یہ انشورنس اس لئے کہ آدمی ہاتھ سے بچنا چاہتا ہے اسی انسان کے لئے سب سے بڑا آسنا کے درپیش ہونے والا ہے اور دوزک کا ہاتھتا ہے اگر انشورنس چاہیے تو اس سے چاہیے اور نبی سے بڑا کوئی زمانسی نہیں ہو گتا جنت پہ جانے کی زمانہ اور جو ہے اور اسی جات کی زمانے یہ کیا چاہ ہوگی ہم لوگ یہاں بہتیت پہلے خدم کے توپنیت کریں گے وقت یہ بھلا بھائی راب پر کائش یا اپنی بھلا بہر یا بھلا 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 رسی یا بھلا بھلا داکٹر یہاں کر کے اس پر کوشش کروں گا کہ میں اسے جلنے سے بچا کر اسے جنت کی رات سے پڑھنے جاؤں کوشش کی دردر سے نکالو اس کے سر کو دردر کی خجہ کی ذلت سے نکال کر اے خدا کی عزت کا تاج اس کے دور پر بہناؤں گا اس کے لئے کوشش کرنا ہے دعوت دینا نہیں ہے دعوت دینا ہے ہدایت دینا نہیں ہدایت کو ہم کیا دے سکتا ہے کوئی بھی نہیں دے سکتا ظاہر ہے کسی کے اقتران میں رکھی ہیں اللہ نے آپ کو کیا کرنا ہے کچھ چھوٹا نظام کر لیجے ہدایت انشاءاللہ اتری ہوئی ہے نازل ہوئی بھی ہے اس کو اپنے حصے میں لینا ہے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہی تھی مجلس میں نشانہ بنا کر اس کے لئے دعا کرنا ہے اللہ میرے فلا فرانسی کو میرے فلا ساتھی کو فرادوانس کو فرادانسر کو فلا فرانسر کو اللہ ہدایت میں دیئے نشانہ بنا کر کسی کے لئے ہدایت دعا کرنا یہ جنب رسول نظر کی ایسی مضروم سنت ہے جو خوات امت میں بھی نمائی جاتے ہیں ایسی مضروم سنت پر سو بار شہید ہونے کا دعا ملے گا تو صرف دعا پر آپ کو سبشید ہونے کا دعا دیئے آپ دعا کیونکہ رہے ہیں اللہ ہم اس کو ہدایت دیئے اس کو ہدایت دیئے آپ کے